موسیقی سٹارٹ کر رہے ہیں اور ابھی جو انا میں ریڈی ہو چکا ہوں گھاس وغیرہ نکال گیا تھا بھائی آج جو انا شام کو گیا تھا گھاس نکالنے کے لیے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اپنی دیوالی جو بالکل نزدیک ہے تقریباً بیس دن بھائی رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو بیس دن کے بعد دیوالی ہوگی تو اس کا نا جو ہے اپنے ہندو شوپوں پر بھی کافی زیادہ راش ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے بھی اپنی شوپ پہ جانا ہے اور سوٹس لائی کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بھائی گھر کے کام ہی مجھے بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے شوپ پہ جو انا کام ٹیم ملتے ہیں تو ابھی میں گھر میں آیا ہوں اور بچے جو انا ٹک ٹک گیم میں نے وہ بھائی چلا رہے تھے پہلے میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ بھائی آپ نے نہیں چلا نہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر بھی چلا رہے ہیں تو ان کو سزا بھی دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے کس طرقے کی سزا دیتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہے ہیں یہ ہے وہ چلر پالٹی جس کے جو انا ہم ان کو سزا دینے والے ہیں ابھی تو سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں بھائی رام رام کیا نام ہے آپ کا آپ کیا کام کر رہے تھے ابھی میں آیا ہوں تو ٹک 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 وہ کدھر ہے دکھا ہوں پہلے یہ بھائی چلا رہا تھا میں نے اسے منع بھی کیا تھا آپ نے نہیں چلا نہیں ہے لیکن یہ چلا رہا تھا ٹھیک ہے ابھی اس کو جو انا پوکٹ میں ڈالو واپس رام رام بیٹا کیا نام ہے آپ کا آپ بھی چلا رہی تھی ٹھیک ہے سیم آپ کی بھی جو انا یہی سزا ہوگی جو انیل کو دیں گے ہم رام رام بیٹا کیا نام ہے آپ کا ہاتھ آگے کرو دونوں ہاتھ آگے کرو ایسے یہ ہاتھ کیسے میٹی میں کیوں ہوئے ہیں دکھاؤ کون سی چیز کھیل رہے تھے یہ بھائی یہ کھیل رہے تھے پتھر کھیل رہے تھے اگر پتھر لگ جائے پھر آپ کو منع کیا تھا کہ نہیں کھیلنا آپ نے چل پوکٹ میں ڈالو آپ سے آپ کا نام کیا ہے بیٹا درشنلال آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کھیلنا کیوں کھیل رہے تھے آپ کیوں کھیل رہے تھے یہ سنکر بھول رہا تھا ٹھیک ہے تو بیٹا رام رام کیا نام ہے آپ کا دھامن کمار دھامن کمار کیا بات ہے یہ کمار بھانے گئی ہے تو آپ کیا کھل رہی تھی ابھی ٹک ٹک چلا رہی تھی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا پیارے سے بچے لگ رہے ہیں بھائی کیوٹ سے ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے مجھے خود کو ہسی آ رہی تو ان کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے لیکن آج کے بعد بیٹا آپ نے جو ٹک 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 گیم نہیں چلا نہیں اور آپ نے پتھر نہیں کھل لے ٹھیک ہے ہاتھ مو دھو اچھے کیوٹ سے بچے بن کے پھرو یار کیا آپ جو انا مٹی میں کھلتے رہتے ہو یہ دیکھیں بھائی ہسرا ہے ایسے کر دو صاحب ایسے ایسے دو انگلی دو انگلیاں ٹھیک ہے بھائی زبردست ابھی چلتے ہیں بھائی سیدھا شوپ پہ جب ہون چکا ہوں میں اپنی شوپ پہ اور یہ کچھ دوسلائیں کیے ہوئے ہیں اور بیک سیٹ پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کٹنگ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈس ایک ہمارے سبکرائبر ہیں بھائی ہمارے بہت ہی ہول سبکرائبر ہیں ان کا بھی بہت بہت دھنے واد ہو تو فرنڈس کل کافی لیٹ ہو چکا تھا اور کچھ ہمارے دوست بھی نہیں آئے ٹھیک ہے اور جو اندھیرہ ہو چکا تھا بھائی میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا ابھی بھائی گاس وغیرہ لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے پھر جو انا ناد ہوگے پھر جو اپنی شوپ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو سوٹ میں نے ادھر نکل کر رکھ لیا ابھی فریش ہوتے ہیں اور چلتے ہیں شوپ پر بھائی لیٹ کا انتظار کرتے کرتے بارہ بچ گئے ہیں بارہ ٹھیک ہے اور ہمارے ایک درزی بھائی ہیں جس نے بھائی مشین سڑک پر راکھ دی ہے وہ کہتا ہے کسی کو ادھر سے جانے نہیں دینا میں نے کہا کیوں کہتا بھائی بجلی بیجتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جو انا گرمی ہے اور بل جب بیجتے ہیں تو بیس بیس ہزار بھائی پچیس پچیس ہزار بھی بیجتے ہیں وہ پریشانوں کے بیٹھا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں بھائی سامنے درزی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علاج سے تانگا زندگی سے تانگا بھائی رام رام کیا حالت طویعت سے ٹھیک ہے یار آپ نے تو ہے نا مشین باہر نکال کے رکھ دی ہے وہ کیوں شکر کر باہر چھے میں رکھی ہے اب تک باہر نہیں گیا اچھا آپ کا ارادہ کیا ہے میری میرا ارادہ تو ٹھیک ہے جو بجلی والوں کا ارادہ ہے نا وہاں سے سڑک میں نکل آئیں گے صحیح بات یار بیل کتنا بھیج دیتے ہیں بجلی بھیجتے ہیں بیل نہیں بھیجتے ہیں دل نکال دیتے ہیں صحیح بات یار دل نکال دیتے ہیں جب بجلی کا بیل آتا ہے نا ہم دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں بھائی اتنا بیل کیسے ہیں تو کیا ٹیم ہو گیا ہے ٹیم صبح صرف پانچ بجے سے گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوپر بارہ بجنے والے ہیں ٹھیک ہے تو کام کا سنائے اپنی دیوالی نزدیک ہے تو کیا سنائے اگر یہ آر رہا تو تو سڑک پہ بیٹھنا پڑے گا سڑک پہ بیٹھنا پڑے گا سڑک پہ لوگ لے کے آ جائیں گے جس کا سوڑ نہیں بنا بھائی وہ گرے بانزے پکڑ کے باہر نکال دیں گے دل نکال دیں گے اسے نا یہ سگرٹ یار پیتی ہے آپ کو شاؤں کا سگرٹ پینے گا یا فیشن ہے ٹینشن سے پی رہا ہوں صحیح ہے آپ کے کافی بال اٹھ گئے ٹینشن کی وجہ سے یا آپ سے بات کرنے کا مزا آتا ہے کیونکہ آپ تھوڑا سانا فنی ہیں میں بھی فنی ہوں تو چلو ٹیم پاس ہو جاتا ہے بہرمانی آپ اتنا فنی بھی بات بنایں ماما اس کو بولو یہ میٹ ہے یہ ماتھا پلگاتے ہیں ماتھا تھار جائے صحیح بات ہے میں نے بال یہ فیشن ہے یہ بلوں کا فیشن ہے ہم نے میٹ لگایا تھا ماتھا تھارنے کے لئے میٹ لگایا ماتھا تھار گیا تھا بال سب اٹھ گئے ماتھا تھار گیا لیکن بال اٹھ گیا ٹھیک ہے کریں کام بھائی آپ میں تو بیلا ہوں ٹینکو ٹینکو سر ٹینkg